گائز یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے بھائی ٹائرمن کی فیملی گولڈن آئیمن کو کڈناپ کر رہی ہے ارے کوئی بچاؤ مجھے بلیز بچا لو گائز وہ تو بہت بری طرح سے رو رہا ہے لگتا ہے کچھ تو پرابلم چل رہی ہیں ان دونوں فیملی کے بیچ میں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تو اس تو ہم چھپ کر دیکھتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں ارے بھائی یہ تو وین ملے کے اس کو اے چھپ کرتے رہے کو مار دیں گے ارے بلیز چھوڑ دا مجھے گائز اب بھی ہم کا پیچھا کرنا پڑے گا اس کا ایک 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 سے کیسے ہو سکتا ہے یار چلو جلدی جلدی چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہ گولڈن آئیمن کو لے کر کہا گیا اصل میں وہ لوگ چاہتے ہیں کیا اس کے ساتھ ارے بلیز میں تمہارا گولام نہیں بننا چاہتا تو بنے گا ہمارا گولام مزا رہا ہے چپ چپ کام کرتا رہے گائز انہوں نے تو گولڈن آئیمن کو گولام بنا لیا اپنا اگر تو گولام نہیں بنے گا تر کو جان سے مار دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں میں نے تم کتنے برے ہو یار مجھا گیا ہے ہی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ہماری فیملی زیادہ ضاقتور ہے گائز یہاں پر سوچو اگر میں گولڈن آئیمن کو اپنا ہوسٹ بنالوں ارے بھائی یہ تو کہیں جا رہے ہیں چلا رہا ہے سب کے سب جا کے اور پیسہ کماتے ہیں اور نئے فیملی میمبر خریدتے ہیں گائز وہ لوگ نئے میمبر بنانے گئے تھے فیملی کا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان کے بیچ میں ارے سر گولڈن آئیمن سر کون بول رہا ہے میرے کو سر میری تو کوئی جتی نہیں ہے سر بولے کوئی مجھے ارے فرانکلین تجھے کیا پتا ہوں بھائی میری فیملی کو سب نے برباد کر دیا اور اس کے بعد جیسی مکیلر رہ گیا مجھے وائی ٹائیمن کی فیملی نے کڈناپ کر کے گلاہم بنا لیا میں سمجھتا ہوں میں سب دیکھ رہا تھا بھائی تو چنتہ مت کر تو اور میں ہوسٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم نہ ایک ڈالر سے لے کر ہنڈرینڈ ملین ڈالر تک کے سوٹ خریدیں گے اور خود کی فیملی کو بہت زیادہ امیر اور طاقت کو بنائیں گے لیکن بھائی ہم یہ سب کریں گے کیسے سب سے پہلے یہاں پر مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ وائی ٹائیمن کر کیا رہے بھائی یہ کسی آنلین شاپ سے کوئی سوٹ خرید رہے تھے ارے ہاں یار یہ تو کوئی وائی ٹائیمن کا سوٹ خرید رہے ون ملین ڈالر میں اوہ مزا ہی آگیا ہماری فیملی میں ایک اور میمبر بڑھ گیا اوہ یہ کیا پکڑے اس کو ارے گائز یہ تو اور بھی زیادہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اوہ تو تو غلامی کر رہا تھا ہماری غلامی کر نہیں نہیں مجھے نہیں کرنی غلامی گائز ہم بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں اور سوٹ خریدتے ہیں ارے نہیں ویب سائٹ تو لوگڈ ہے ایک کام کرتے ہیں اس لوگ پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں گائز یہاں پر ویب سائٹ انلوگ کرانے کے لیے آپ سب کو ویڈیو لائک کرنا ہوگا جس جس نے ویڈیو لائک نہ کیا ہو پلیز چل دیسے لائک کا بٹن کے لیے دبا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ہو سکے تو کومنٹ میں فرانکلین اوپی لگ دو یا پھر یس لگ دو اس سے ہماری ویب سائٹ انلوگ ہو جائے گی آپ سب کو ہماری مدد کرنی ہوگی نہیں تو ویڈ آمن کی فیملی میں مار دے گی گائز یہاں پر ویب سائٹ ہماری انلوگ ہو چکی ہے لیکن یہاں پر جتنے بھی سوٹس ہیں وہ سب بہت مہنگ ہیں 1 ملین ڈالر 40 ملین ڈالر 100 ملین ڈالر اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے ہم گائز میرے پاس ایک آئیڈیا ہے بریکنگ نیوز سنتے ہیں کیا چرا ہے گائز یہاں پر ریڈالک ہمیسا چوری کرتا رہتا ہے اور ابھی ابھی پتا چلا ہے ریڈالک نے بینک کے کروڑ پر چرا لیا میں گولڈ آئرن میں ہوں اور مجھے اپنی فیملی کو بہت زیادہ بڑا کرنا ہے جس سے کہ میں 100 ملین ڈالر تک کے سوٹ خرید لوں اور ابھی اب گریڈ ہونا ہے چکار اور میرا غلام منجا جندگی بار غلامی کرے گا تو مجھا آگا تجھے کس کو مزا آتا ہے غلامی کرنے میں بکواز بن کر چل بھائی فرینکلین اس سے پیسہ چھین دے پیسہ چھین ہو گئے اتنی اوقات کب سے ہو گئی لگتا ہے تو فرینکلین یہ بھائی فرینکلین یہ تو بہت برا پیٹ رہا ہے جانتا ہوں یار ہمیں بہت برا مار رہا ہے کیونکہ ابھی ہم ایک ڈالر کے بھی نہیں ہے ٹھیک سے مزا ہی آگا آپ لٹ کرو اس کو ارے گائز کیا کروں ارے آئیڈیا میرے پاس ایک سٹنگن ہے دوستو ہم نے اس کو بجلی کے جھٹکے دیتا ہے اور جتنے یہ بے ہوشی سے اٹھے گا پولیس والے کو بلا لیں گے گائز ابھی میں نے اس کو پوری طرح سے بے ہوش کرتی ہے یہ لے بیٹا ابھی اس سے پہلے کی ریڈلک پھر سے اٹھے اور اس پیسے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بھون دے دھن دے تو دوستو جلدی سے بلاتے ہیں کسی پولیس والے کو ہیلو سر کون بول رہا ہے ارے میں بولتا ہوں ماں کون تجھ چھپ رہے سر میں فرینکلین بول رہا ہوں ابھی ابھی ہم نے پہاڑوں کے اوپر ریڈلک کو مار گرہا ہے جلدی آئی ہے اور پیسے لے لیچے مازی بات ہے کہ بچے ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر پولیسو فراز چکے ہیں یہاں پر تُو نے موٹے کو گرا دیا بہت بڑیا تیرا نام کیا بڑا ارے سر بتایا تو تا فرینکلین ٹھیک ہے بڑا فرینکلین تم جیسے لوگوں کی ہمارے دیش کو بہت زیادہ ضرورت ہے تم جیسے لوگ ہمارے دیش کو ہنچائیو پہ پہنچائیں گے تینک جیو سر یہ کون بول رہا ہے یہ میرا دوست ہے مارک ون میں اس کی فیملی کو زیادہ بڑی کرنا چاہتا ہوں ایسی بات ہے کیا اچھی بات ہے خوب پھولو فلو بڑو اور ہماری بدد کرو یہ لے 1 ملین ڈولر گائز یہاں پر ہمیں 1 ملین ڈولر مل چکا ہے ہم نے جو مشن کیا تھا اب بھی میں اپنی فیملی کو اور زیادہ بڑا لوں گا 1 ڈولر سے ہم آگے بڑیں گے اب بھی نہ میں یہاں پر انکتا ہم سیف جگا گیا ہوں جس سے کہ میری فیملی سیف رہے کیونکہ گائز وائٹ آئیمن کی فیملی میری فیملی کو جان سے مارنے پہ لگی پڑی ہے یا پھر گولام بنانے پہ لگی پڑی ہے بھائی فرینکلین دیکھ 1 ملین ڈولر کا سوٹ ہے ہاں یار کافی اچھا لگ رہا ہے یہ بھی ایک گولڈن آئیمن کا سوٹ ہے اب بھی اس کو بائے کرتا ہوں اوہ اوکے گائز میں نے نیا سوٹ پہ لیا ہے اور یہ رہا ہمارا گولڈن مارک 1 بھائی تو یہی رہی ہو ٹھیک ہے بھائی فرینکلین دھیان رگی ہو اپنا تو چنتا مت کر میں جاتا ہوں اور جا کر اور زیادہ پیسے کماتا ہوں جس سے ہم اپنی فیملی کو اور بڑا کر پائیں اور وائٹ آئیمن کی فیملی کی بینڈ بجا پائیں اور اس کو بتا پائیں کہ ہم کتنے کمال کے ہیں آرائیٹ گائز یہاں پہ میں پوری سپیڈ بجا رہا ہوں شہر کی طرف اور پتا کرتا ہوں کہ اصل میں چل کیا رہا ہے شہر میں جس سے کی ہم اور بھی اچھی طرح سے ہمارے شہر کو بچا پائیں تو یہ بات ہے لگتا ہے ہمارے شہر میں کوئی نیا آرنمن آیا ہے یہ تو گولڈن آئے میں نے یہ تو ہمارا گلام ہونا چاہتا اے گائز میرے فوٹو لو آپ کو پتا ہے میری فیملی بھی ہے اس کی کوئی فیملی بھی ہے ایسا کیا لگتا ہے اب اس کی فیملی کی بینڈ بچانی پڑے گی دیکھ کام کرتا ہوں اپنی فیملی کے پاس جاتا ہوں اور جا کر ان کو بتاتا ہوں کہ اصل میں گولڈن آئے میں نے اپنی فیملی بنا رہا ہے جس سے کی وہ ہماری فیملی کو رہا پا ہے کیا بات ہے کسے پریشان ہو رہا ہے ارے وائٹل ٹرون تیرے کو نہیں پتا کیا اسی کیا بات ہے میرے کو بھی پتا ارے وہ فرنکلن نام کا بندہ گولڈن آئے میں نے کی فیملی بڑا رہا ہے جس سے کی وہ میری نظروں سے کوئی نہیں بچ سکتا میں ایک وچر ہوں جلدی جلدی بتا کہیں تو جھوٹ نہ بول رہا ہو ارے میں جھوٹ نہیں بول رہا یہیں گئی اس فرنکلن نے اپنی فیملی کو چھپا رہا ہے جو کی وہ اپنی ناجکسی فیملی کو طاقت بنا چاہتا ہے اڈے یہ کیا تم نے مجھے کیسے ڈھون لیا ہم ایسی ڈھون لیتے ہیں تو نے ہمارا گولام بننے سے ٹکرایا نا بلکل مجھے نہیں بننا تمہارا گولام تو گائز میں شہر کے آس پاس پہنچنے ہی والا ہوں ایک کام کرتے ہیں وہ ان پہ دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے ابھی ابھی پتا چلا ہے Blue and Red Revenger کے پاس ایک ایسی زوبر گن ہے اگر اس گنس کا استعمال کر کے کسی بھی سوٹ کو شوٹ کرو گے تو وہ پیسو پہ بتل جائے گی کیا لٹرلی میں بلکل صحیح کر رہا ہوں یہ ریپورٹر بات بھی کرتا ہے چلو گائز یہ کام کرتے ہیں جلدی جلدی جاتے ہیں اور جا کر Red and Blue Revenger سے وہ والی گن چھینتے ہیں جس کا استعمال کر کے ہم کسی بھی سوٹ کو پیسو میں کنورٹ کر سکتے ہیں گائز اگر میرے کو ایک گن مل گئی تو میں تو ان دونوں کو ہی پیسو میں کنورٹ کر لوں گا اور آم مٹا آ گیا مٹا آ گیا بلکل صحیح کا مزا ہی آ گیا یہ کون ہے میں Golden Iron Man ہوں اور بہت جلدی میں اپنی فیملی کو جائنڈ Golden Iron Man میں بتل دوں گا لیکن اس کے لئے مجھے سوپر گن چھی ہے کیا میں پلیز اس کو لے جا سکتا ہوں باغل ہو گیا دماغ میں خکانے نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو Red Avenger اس کی بین مجھاتے ہیں ارے بے پرے میں تو مزاک کر رہا تھا اور اب یہ مزاک تو رکھا مہنگا پڑے گا کون ہے تو میں فرینگلین اوپ لے میں تک ناغری کو سیدھا سادھا سا باغ یہاں سے ہماری گنچرہ نے آتا بے وقف کین کا ارے پرے دوستو ہم ہمیں سب پٹتے ہی کیوں ہیں ہمیشہ کام کرنے سے پہلے میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے گائز ہم سب سے پہلے Blue Revenger and Red Revenger کو ڈسٹریک کرتے ہیں اس کے لئے میرے پاس کچھ اسٹکی بومز ہیں اس کو نہ دو جگہ پھیکتا ہوں ارے کون ہے کس نے بمپڑا اے جلدی دیکھ Red Revenger دیکھتا رہا ہوں گائز یہاں پر جگہ نے اب اس کا استعمال کر کے میں اس Red Revenger کو کرتے ہیں ارے بھائی یہاں پر دونوں کے دونوں خلکس کو ہم نے کنورٹ کر لیا کیش میں اور یہوالی گن کام بھی کر گی میرے پاس ٹوٹل ٹوٹی ملین ڈالر آ چکے ہیں اب بھی چیک کرتے ہیں ٹوٹی ملین ڈالر فیملی کو بھی چیک کر لیں گے وہاں پر ہمارا مارک ون بھی تو ہے ارے میرے کو کوئی بچھا یہ کس کیا ارے 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 ایک منٹ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہوں پکڑا گیا یہ مارک ون اے میری فیملی کو چھوڑ دیں دیکھ تجھے جو کرنا ہے میرے کے ساتھ کر لیں لیکن پلیز ان گولڈن آمین کو چھوڑ دیں آرہ چھپ کر سماس سے وقت مارو اس کو بلکل مارتا ہوں ارے بھائی مار دیا مجھے نہیں تُو نے میری فیملی کو کی مارا دیا چھوڑ ہوں گا نہیں تُو ہمیں ہمارے گا تجھے ختم کر دیں گے وائٹ الٹرون ہوں میں اور میری فیملی بہت پاپل سمجھا ارے گائز مجھے پتہ نہیں کاف ایک دیا اس سے پہلے کہ وہ مجھے اور مارے جلدی سے کام کرتا ہوں یہی پر 40 ملین ڈالر وارا سوٹ بائے کرتا ہوں ارے واہ جا کر وائٹ الٹرون کو اور اس کی فیملی کو ختم کرتا ہوں میں تم لوگوں کو چھوڑ ہوں گا نہیں یہ پپس کی آواز آ رہی ہے لگتا ہے ارے واپری یہ تو خطرناک بن گیا یہ لو ابھی میں تم کو چھوڑ ہوں گا نہیں ارے یہ تو بہت ارے مار دیا مجھے یہ رہی مارک وان میں تھی چھوڑ ہوں گا نہیں گائز یہ کام کرتا ہوں میں ان سب کو کیش میں کنورٹ کر لوں گا لیکن اس کے لیے سب سے بھیلے ان کو بے ہوش کرتا ہوں میرے بھائی کو مار دیا گیا مارک وان کو جو کی گولڈن تھا ایک کام کرتا ہوں جلدی سے اپنے سوٹ کے پاس واپس چلتے ہیں جو ہم نیچے چھوڑ کے آئے تھے بھائی میری باز سن کیا بات ہے فرنکلین تجھے یہاں پر نہ اب سیف نہیں فیل ہو رہا ہوگا بلکل اس لیے ہم جلدی سے چلتے ہیں کسی نئی جگہ میں وہاں جا کر تجھے چھپا دوں گا اور اب بھی میرے کو اور پیسے کمانے جس سے کی ہم وائٹ آئے مین کی فیملی کو پوری طرح سے ختم کرتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو ایک کام کر بھائی تو یہی روک میں نے یہاں پر پروٹیکشن کارٹس لگا کے جاتا ہوں جس سے کی کوئی تجھے دھونڈ نہ پائے صرف میرے علاوہ ٹھیک ہے بھائی تو دھیان رکھنا مران بلکل تو چنتا مت کر مجھے کچھ نہیں ہوگا گائز یہاں پر جلدی سے کام کرتے ہیں چاروں طرح پروٹیکشن لگا دیتے ہیں پورے کے پورے راستے کو بلک کر دیتا ہوں چلو گائز میری فیملی تو پروٹیک ہو چکے لیکن اب ہم وائٹ آئیمن کی فیملی کو چھوڑے گے نہیں میں پوری سپیڈ میں جاؤں گا اور ان سبی کو ابھی کبھی ڈھوڑتا ہوں میرے ساپ سے ایک منٹ کائیس یہ کیا یہ والا آئیرمن تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک منٹ اس نے اپنی فیملی فیرے کیسے بڑھا لی اپنی بچے کا وہ ارے گائز یہ تو جائنٹ وائٹ آئیمن ہے اور دوستو میرے پاس اتنی شکتی نہیں ہے کہ میں اس سے لڑ پاؤں ارے یار یہ کوئی زیادہ بشاہل نہیں ہے دیکھئے تو صحیح اس کے سائز کو لیکن میں اس نے مجھے دیکھ کے سے لیا مانتر کو ختم کر دوں گا ارے اس کی تواز بڑی خطرناک ہے آجا بیٹا مانتر کو بتاتا ہوں میں تو گولڈن ہے تو میں وائٹ ہوں تری بینڈ بچا دوں گا میں ارے مجھے یہاں سے جانا ہوگا دوستو ارے نہیں ارے اپسوڑ دے مجھے میں ابھی چھپ چکا ہوں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اب بھی نہ ہم وائٹ والے جائنٹ آئیمن کو نہیں مار پائیں گے اور ہمیں پیسے چاہیے اپنی فیملی آگے بڑھانے کے لیے کہاں پر ہے فرنکلین باہر نکال گائز وہ مجھے ڈھونٹ رہا ڈھونٹا اوپر چلا گیا ہے میں ایک کام کرتا ہوں اپنی سوپر گن نکال کے اس کی فیملی کے چھوٹے میمبرز کو کنورٹ کر لیتا ہوں کیش میں ویسے بھی اتنا بڑا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کیا رے جلدی جلدی ڈھونڈا اس کو میرے کل ڈھونٹ لیں گا گائز یہ مارتا ہوں ارے مار دیا ارے مار دیا ہاں فرنکلین میں ٹھیک ہوں اوڈرائٹ گائز ہمارا گولڈن آئیمن پوری طرح سے ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں ابھی دوستو سمیں آگیا ہے اپنی فیملی میں ہنڈرین ملین ڈالر کے سوٹ کو ایڈ کرنے کا جو ہماری فیملی کا سب سے ہی زیادہ وشال سوٹ ہوگا گائز یہ گولڈن جائنٹ آئیمن کا سوٹ ہے اسی کا امزد کر کے میں بدلہ لوں گا وائٹ جائنٹ آئیمن سے جو میری فیملی کو تباہ کرنا چاہتا ہے کہائز میں تو خطرناک ہو گیا تو بچے گانا آئی ارے ایک منٹ یہ کس کی آواز آ رہی ہے میں تجھے چھوڑوں گا لیں ارے دوستو یہ کیا وائٹ جائنٹ آئیمن تو ادھر ہی آ گیا اور یہ میرے بھائی کو مار رہا ہے یہ لے میرا تو کچھ نہیں بھیگاڑ پائے گا میں تجھے ختم کر دوں گا ایک بار آتو سے ہی سامنے گائز یہ میری فیملی کو مارنے کی کوش کرتا ہے بے وقوف کہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے ارے باپ رہے تو اتنا جائنٹ کیسے ہو گیا فرانکلین دیکھا تجھے تنی دیر میں دیکھ رہا ہے اندھے گئی کہ گائز یہاں پر وائٹ جائنٹ وک ایک بر مار لیں تو ہماری فیملی سب سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور شہر میں کوئی خطرانی بچے گا بکواس بند کر ارے یار تو تو پوری طرح سے مار رہا ہے گائز ہم نے یہاں پر پوری طرح سے وائٹ جائنٹ ایمنٹ کو بیکار کر دیا ہے اب میرے ساتھ سے بلکل بھی نیوٹ پائے گا اس کا سوٹ پوری طرح سے خراب ہو گیا ہے میرے کو ماف کر دے فرانکلین چھوڑ دے میرے کو گائز یہاں پر وائٹ جائنٹ وائنٹ نے ہار مال لیا ہے اور میری فیملی پھر سے بڑی ہو چکی ہے اگر آپ کے ویڈیو پسند آیا تو اس سکرین پر جو ویڈیو دکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا آئے گا thank you so much hey